تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں اس سال کی most awaited proper exorcism horror movie کو جس کا نام ہے pray for the devil اب بھائی ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے سب سے پہلے کومنٹ کر کے یہ بتا دو کہ کون کون یہاں پر گوڈ پر بلیو کرتا ہے کون کون devil کو صحیح مانتا ہے اور کون یہاں پر دونوں کو ہی نہیں مانتا تو کومنٹ کے اندر اپنی رائے ضرور بتانا اور بھائی حالی میں میں نے سیٹن سلیو مووی کو ایکسپلین کیا ہے جو کی پہلے پارٹ کا ہی سیکویل ہے اور یہ انڈونیشیا کی پہلی ایسی horror movie ہے جو کی آئی میکس کے اندر وہاں پر ریلیز کی گئی ہے اور اس کی quality بہت ہی بڑیا ہے تو اگر آپ نے اس movie کو نہیں دیکھا ہے جا کر ضرور دیکھ لینا اس کی rating بہت ہی زیادہ high ہے بہت ہی بڑیا movie ہے یہ اس ویڈیو کا لنک آپ کو نیچے description کے اندر مل جائے گا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا pray for the devil کی طرف تو ہم نے آج تک اس چینل کے اوپر دھیر ساری possession movies دیکھی ہیں exorcism of god تک کو بھی دیکھا ہے لیکن کیا ایسی movie دیکھی ہے جہاں پر ایک اچھا انسان جو کی god کو مانتا ہے وہ کسی اور کو بچانے کے لیے devil سے pray کرتا ہے تو جی ہاں آج کی کہانی ہے pray for the devil movie کی تو movie کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں ایک لڑکی اینی کو جو کی اپنے room میں بیٹھی ہوئی prayer کر رہی تھی اور اس کی mother door knock کرتی ہے لیکن وہ door کو open نہیں کرتی اور اب اس کی mother بہت زیادہ aggressive ہو کر door پر اپنا سر پیٹھنے لگتی ہے اور ہمیں یہ تو پتا چل گیا تھا کہ اینی اپنی مدر سے ہی ڈر رہی ہے لیکن کیوں یہ ہم کو آگے پتا چل جائے گا اور تب ہی سین یہاں پر شفٹ ہو جاتا ہے اب ہم اینی کو دیکھتے ہیں جو کی اب پچیس سے چھبیس سال کی ہو گئی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اب ایک نن بن چکی ہے اور فیلال وہ ایک psychologist ڈاکٹر پیٹر سے counseling لے رہی تھی اور وہ یہ بتاتی ہے کہ اس کی ماں بہت اچھی lady تھی اور وہ روز اس کے پاس میں آیا کرتی تھی اس کے بال کوم کیا کرتی تھی لیکن suddenly ہی وہ کافی عجیب طرح سے behave کرنے لگی تھی اور ایک song آتے ہوئے اس کو hurt کرنے لگی تھی اور ایسا کرنے کو ان کے اندر کی ایک voice ان سے بولتی تھی اور اصل میں وہ possess ہو چکی تھی اب اگلے سین میں ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ 1835 میں exorcism سکھانے کے لیے vaticans کی ہور سے school open کیا گیا تھا لیکن اب اس possessed لوگوں کی سنکھیا کافی بڑھتی جا رہی تھی تو اسی جگہ کو ایک ایسا school بنایا گیا تھا جہاں پر ایسے possessed لوگوں کو رکھا جائے گا اور وہیں ان کی دیکھ بال ہوگی اور nuns ان کی دیکھ بال کریں گی یہاں پر priest exorcism سیکھ کر ان لوگوں کو ٹھیکیا کریں گے خیر اگلے سین میں اینی کو دکھایا جاتا ہے نن ہوتی ہے اور اس کا exorcism سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہوتا لیکن اس کا من exorcism کے لیے کافی زیادہ curious رہتا ہے خیر اب یہاں پر ہم کلاس میں اس کو دیکھتے ہیں جہاں پر ڈاکٹر پیٹر سب کو witchcraft exorcism اور rituals کی history کے بارے میں بتا رہی تھی اور یہاں پر وہ بولتی ہے کہ اسکول کے اندر جن possessed ہوئے patients کو رکھا جاتا ہے ان لوگوں کا پہلا psychological physical examination ہوتا ہے جس کے اندر اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر انہیں exorcism کے لیے بھیجا جاتا ہے یہاں پر بہت سارے patient تھے جن میں سے کچھ کا دھیان اینی رکھ رہی تھی اور یہاں پر کچھ time پہلے ہی ایک patient natalie آئی ہوئی تھی جو کی 10 سال کی بچی ہے اور اینی اسے بات کر کے اس کو chair up کرتی ہے اس سے ہسی مزا کرتی ہے جس سے وہ کافی خوش رہ کرتی تھی اور اسے اپنا favorite person بولتی تھی اسکول کے اندر اب رات کو اینی اپنے room میں تھی کہ تب ہی اسے کسی کے پکارنے کے آواز آتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ کچھ آہٹ باہر سنائی دیتی ہے جس کو وہ check کرتی ہے لیکن وہاں پر کوئی بھی نہیں ملتا خیر اگلے سین میں وہ patient ward کے اندر گھوم رہی ہوتی ہے کہ تب ہی اسے کسی بچے کی رونے کے آواز آتی ہے وہ بھی کئی بار اور اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ آواز آخر آ کہاں سے رہی ہے اور تب تک natalie اس کے پاس میں آتی ہے جس کو دیکھ کر وہ ہلکی سی شوق دو جاتی ہے کہ وہ باہر کیسے آگئی کیونکہ سارے patient تو room کے اندر ہمیشہ lock draw کرتے تھے اور limited staff ہی اندر جا سکتا ہے حالانکہ وہ اسے تھوڑی بہت بات کر کے اس کو واپس room کے اندر بھیج دیتی ہے خیر اب وہ corridor سے ہوتے ہوئے کہیں پر جانے لگتی ہے کہ تب ہی اسے پھر سے کسی کے پکارنے کی آوازیں آنے لگتی ہیں اور اب وہ ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا سوچنے لگتی ہے کہ یہ آوازیں آخر اس کو سنائے کیوں دے رہی ہیں حالانکہ وہ اس آواز کو تھوڑا بہت پہچان چکی ہے خیر اب وہ ایک class کے پاس سے گزر رہی ہوتی ہے تو وہاں پر father quinn وہاں پر سارے priest کی class لے رہے تھے اور انہیں ایکزورسزم کے بارے میں بتا رہے تھے وہ یہاں پر ایک لڑکی کے بارے میں بولتے ہیں کہ وہ possess ہو گئی تھی اور ایکزورسزم اس کے اوپر کام نہیں کیا تھا جس سے اس کی death ہو گئی تھی کیونکہ اس کا possession بہت زیادہ گہرا تھا اب اینی بھی اس class میں آ جاتی ہے کیونکہ اس کا interest اس سبجیکٹ میں بہت تھا father quinn اس کو notice کر لیتے ہیں لیکن اس کو کچھ نہیں کہتے وہ بولتے ہیں کہ جب ہم کسی possessed کے سامنے آ جاتے ہیں تب ہم ایک طرح سے کسی battlefield کے اندر جاتے ہیں جہاں پر ہمیں اپنے سارے attacks سیار رکھنے ہوتے ہیں اور ہمیں god کے words کو ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا کیونکہ devil یا پھر اس کے demons ہم کو distract کرنے کی کوشش کریں گے سامنہ اچھے سے کرنا ہوگا اور god میں فیت رکھنا ہوگا تب ہی ہم کسی possessed person کے exhortism کو ٹھیک سے کر سکتے ہیں جو کہ بہت سارے cases میں نہیں ہو پاتا اور victim مارا جاتا ہے خیر اس کے بعد میں اگلی سین میں ہم اینی کو اسی لڑکی کی case report اور recording check کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جہاں پر اس نے بھی voice کے بارے میں کہا تھا جو کہ اس کو سنائی دیتی ہے اور ہم اینی کا ایک flashback دیکھتے ہیں جہاں پر وہ ڈاکٹر پیٹرز کو بتا رہی تھی دینا چاہتی ہے کیونکہ وہ god کی chosen soldier ہے وہ اب اور cases کی report کو دیکھنے لگتی ہے لیکن وہاں کی librarian nun اس سے یہ بولتی ہے کہ جو documents اس نے پڑے ہیں وہی باہر ہیں باقی کے classified ہیں تو وہ اسے نہیں دیکھنے دیے جا سکتے خیر اس کے بعد میں head nun اس سے یہ بولتی ہے کہ وہ کبھی بھی priest کی exorcism والی class میں نہ جائے اور exorcism سے دوری رہے جس پر وہ کہتی ہے کہ female بھی ایسا کر سکتی ہیں لیکن وہ صاف منع کر دیتی ہے اور اینی اس کی بات مان جاتی ہے father quinn بھی وہاں پر تھے جو کہ بولتے ہیں کہ اینی سیکھنا چاہتی ہے اس پر nun بولتی ہے کہ وہ اسے protect کرنا چاہتی ہے خیر اگلے سین میں اینی ایک patient کی دیکھ بال کر رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہ اس کی mother والا گانا گانے لگتا ہے جس سے کہ وہ تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اس پر attack کرتا ہے جس سے وہ خود کو بچانے کی کوشش کرتی ہے لیکن کوئی بھی فائدہ نہیں تھا اور وہ patient خود ہی بے ہوش ہو جاتا ہے اب اس بات کے بارے میں father quinn اور head nun monsignor سے بات کر رہے تھے جہاں پر monsignor یہ بولتے ہیں کہ صرف اینی کی prison سے ہی وہ possession trigger ہو گیا means بات کچھ بہت بڑی ہے جس پر nun بولتی ہے کہ اینی کو واپس convent بھیج دینا چاہیے جس پر father quinn یہ بولتے ہیں کہ جگہ بدلنے سے evil پیچھا نہیں چھوڑتا بلکہ وہ تو اسے یہاں رکھ کر exorcism سکھانا چاہتے ہیں جس پر nun بولتی ہے کہ یہ سالوں کے customs اور beliefs کے خلاف ہے جس پر وہ کہتے ہیں کہ یہ formal نہیں ہوگا بس اس کی safety تو ہوئی جائے گی اور ان کو feel ہوا ہے کہ اس کا personal connection ہے جس پر nun بولتی ہے کہ god سے تو ان سب کا ہی personal connection ہے جس پر وہ کہتے ہیں کہ god سے نہیں devil سے اور اینی کا یہاں پر devil سے personal connection ہوتا ہے اب اگلی سین میں اینی exorcism کی class کے لیے جانے لگتی ہے لیکن father ڈانٹے کو چھوڑ کر بہت سارے male students سے ناکش ہوتے ہیں اب class کے بعد father quinn ان سبھی students کو real exorcism کی جھلک دکھانے کے لیے دوسرے floor پر لے جاتے ہیں جہاں پر secured chambers میں سب سے زیادہ dangerous possession والے لوگوں کو رکھا جاتا تھا اور یہاں پر رکھا گیا تھا نیٹلی کو جس کا possession کافی زیادہ بڑھ چکا تھا اب father quinn ڈانٹے اور ریمنڈ کو exorcism کے لیے چوز کرتے ہیں اور انہیں بتاتے ہیں کہ جب جب کسی کا baptism ہوتا ہے holy water سے اصل میں وہ fire سے baptism ہوتا ہے اور lucifer کا مطلب ہے bearer of light اور وہ سب کے deepest secrets اور sins کو جانتا ہے اور انہیں ہی وہ اس person کے خلاف استعمال کر کے ان کی soul کو توڑتا ہے تو وہ اس چیز کا خاص خیال رکھیں خیر اب وہ دونوں exorcism کے لیے chamber کے اندر جاتے ہیں اور اپنے prayers اور rites شروع کرتے ہیں لیکن possess ہوئی نیٹلی پر ان کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا اور وہ اب ان لوگوں کو haunt کرنے لگتی ہے اس chamber کی window کا glass ایسا تھا جس سے آر پار نہیں دیکھا جا سکتا تھا حالانکہ دوسری side سے لوگ اندر دیکھ سکتے تھے اور اینی وہاں پر کھڑی یہ سب دیکھ رہی تھی کہ تب ہی نیٹلی window کے پاس آتی ہے means وہ r part دیکھ پا رہی تھی جو کہ obvious ہے کیونکہ اس کو devil نے possess کیا ہوا تھا اور وہ وہاں پر آ کر پہلے تو اس کو ڈراتی ہے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اور اس کی ہاتھوں سے کیڑے نکلنے لگتے ہیں اور پھر devil اینی سے یہ بولتا ہے کہ وہ اسے اس کے اندر آنے دے means کی وہ اس کو possess کرنے دے خیر اب father quinn room کے اندر آ جاتے ہیں کیونکہ یہ بات اب بس کے باہر چلی گئی تھی لیکن وہ ان پر بھی attack کر دیتی ہے اور اب اینی اندر آتی ہے اور نیٹلی سے بات کرنے لگتی ہے کہ وہ ہوش میں آ جائے اور اب وہ ہوش میں آنے بھی لگتی ہے لیکن اس کے بال اس کے ہی موں میں جانے لگتے ہیں جس سے ڈانٹے اور ریمنٹ پکڑ لیتے ہیں اور father quinn اپنے rights پڑھتے ہیں جس کے ساتھ ہی نیٹلی ہوش میں آ جاتی ہے اور وہ دونوں بال باہر نکال رہے تھے جو کہ باہر نکال آتے ہیں جنہیں اصل میں ایک ڈیمونک ہاتھ نے پکڑا ہوا تھا جو کہ اس کے اندر کا ڈیمن تھا اب یہاں پر confusion نہ ہو اس لئے بتا دوں کہ ڈیبل کی بات ہوئی ہے اور ڈیمن کا بھی نام آ رہا ہے جو کہ الگ الگ ہوتے ہیں تو ڈیبل یہاں پر سویم لوسیفر ہے اور ڈیمن اس کے پاشندے ہیں اور اس سے ہی انہیں طاقت ملتی ہے اور اگر انہوں نے کسی کو پزز کیا ہے تو پیچھے ڈیبل ضرور ہوگا اور اس مووی کے اندر پورا کھیل ڈیبل کا ہی ہے خیر اب کچھ دیر کے بعد میں ریمنڈ ڈانٹے اور اینی باہر بیٹھ کر بات کر رہے تھے جہاں پر ڈانٹے بولتا ہے کہ اینی کا طریقہ کام کر گیا کیونکہ نیٹلی کہیں نہ کہیں اندر موجود تھی اب وہ اپنی بہن کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ اس کی بہن کا اسالٹ ہوا تھا جس سے کہ وہ پریگرنٹ ہو گئی تھی اور پھر اس نے بچہ بھی کھو دیا جس سے کہ وہ اپنی بہن کے لئے کافی پریشان رہتا ہے اب رات کو اینی کو ایک نائٹ میر آتا ہے جہاں پر اس کی مذر اس کو ہانٹ کرتی ہے اور وہ اس سے کافی زیادہ پریشان تھی خیر نیکسٹ مارننگ وہ نیٹلی کے ساتھ میں ہوتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کہ اسے کیسا فیل ہو رہا ہے جس پر وہ کہتی ہے کہ اسے ایک نائٹ میر آیا تھا جس کے اندر وہ ایک جگہ پر ہے جہاں پر بہت سارے لوگ ہیں اور وہ چلا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ایک آواز بھی سنائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ اسے کافی تیریبل چیزیں دکھاتی ہے بولتی بھی ہے اور کرنے کو بھی کہتی ہے اور وہ آگے یہ کہتی ہے کہ اینی بھی وہاں پر تھی لیکن وہ بھی سکریم کر رہی تھی جس کو سن کر اینی تھوڑی اور پریشان ہو جاتی ہے اس کے بعد میں وہ اپنے نوٹس بنا رہی ہوتی ہے کہ ایسے پرزیشن میں لوگ کیا فیس کرتے ہیں اور ان کے ساتھ میں کیا ہوتا ہے اور فادر ڈانٹے کی ہیلپ سے وہ کلاسی فائیڈ فائلز کو بھی دیکھ لیتی ہے جہاں پر اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ بہت سے لوگ سیریس ہو جاتے ہیں جنہیں ویٹیکن بھیج دیا جاتا ہے لیکن وہاں بھی ٹھیک نہیں ہوتے اور فائنلی مارے جاتے ہیں اور وہ اس سے پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ نیٹلی کی حالت کافی خراب ہو رہی تھی اور اس کو بھی ویٹیکن بھیجا جانا تھا وہ بھی بہت جلدی اب اسے ایک سنگل بجی ہوئی لیڈی کا انٹرویو ملتا ہے جس کے اندر اس نے بتایا تھا کہ وہ بچ تو گئی تھی لیکن اس نے پزیشن میں اپنے ساتھ بہت گلت چیزیں کری تھی ایون اپنا چہرہ تک اس نے بگاڑ لیا تھا اور اس کے اندر کی اس آواز نے اسے رگرٹ اور شیم فیل کر آیا تھا جس سے اس نے ایسا قدم اٹھایا اور ابھی بھی وہ گلٹ میں ہی جی رہی ہے اگلی سین میں اینی ڈاکٹر پیٹرز کے پاس میں تھی اور ہم فلاش پیک دیکھتے ہیں جہاں پر اس کی مدر پزیشن میں تھی اور اس پر اٹیک کرنے کی کوشش کر رہی تھی اور اس کے بعد میں اینی کی مدر بچ نہیں پاتی ہیں اب یہاں پر میں ایکزیکٹ ورٹس نہیں بول سکتا ہوں کیونکہ یوٹیوب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑ لیتا ہے اور پھر ویڈیو کے اوپر ایج ریسٹکشن ڈال دیتا ہے تو آپ سمجھ جانا کہ یہاں پر اس کی ماں کے ساتھ میں کیا ہوا ہوگا خیرہ وہ فادر کوئن کے پاس میں تھی اور ان سے بولتی ہے کہ ڈیبل اصل میں لوگوں کے اندر کے شیم اور گلٹ کا استعمال کرتا ہے پسیشن کے ٹائم پر اور جب وہ لوگ اپنے شیم اور گلٹ سے پوری طرح ٹوٹ جاتے ہیں تب وہ ان پر قبضہ کر لیتا ہے اور جیت جاتا ہے اور پسیشن کو کہیں بھی بھیجا جائے آؤٹکم ان کی ڈیتی ہوگی کیونکہ ڈیبل تو جیت چکا ہے تو ان لوگوں کو ایکزورسزم کے دوران لوگوں کو اندر سے مجبوط کرنا ہوگا کہ وہ اپنے شیم اور گلٹ سے نہ ٹوٹیں اور پھر وہ بچ جائیں گے اور ایکزورسزم سکسیسفل ہو جائے گا اور یہاں پہلے تو فادر کوئن کو اس کی باتیں سمجھ نہیں آتی اور ان کا ایک سب سے بڑا سوال تھا کہ ایک دس سال کی بچی کو کیا ہی گلٹ اور شیم ہوگا کیونکہ وہ من سے صاف ہوتے ہیں تو اس کیس کے اندر کیسے ڈیبل نے اس کے اوپر قبضہ کیا ہوا ہے اب اس کا جواب کسی کے پاس میں نہیں تھا لیکن جو اس کا ریزن ہے وہ بہت بڑا ہے جو کہ ہم تھوڑی دیر میں جانیں گے کہہ رب اینی کی بات یہاں پر فادر ڈانٹے نے سن لی تھی اور وہ اس سے یہ کہتے ہیں کہ ان کی بہن بھی پزیسڈ ہو چکی ہے اور وہ ان کی ہیلپ کر دے تاکہ اس کی بہن اس سے فری ہو جائے جس پر اینی مان جاتی ہے اب وہ دونوں ڈانٹے کے گھر جاتے ہیں اور ان کی بہن سے ملتے ہیں جہاں پر اینی اس سے بات کرنے لگتی ہے اور ڈانٹے ایکزورسزم شروع کرتا ہے جہاں پر ان کی بہن کو اصل میں گلٹ شیم اور دکھ تھا اور ان کو دکھ اس بات کا تھا کہ ان کے ساتھ میں اسالٹ ہوا تھا اور پھر انہیں ابورشن کرانا پڑا اور ڈیبل اس کا استعمال کر کے اس کو دورچر کر رہا ہے اس کے بچے کو اس کے اندر فیل کرا کر جو کی صرف اس کو ہرٹ کرنا چاہتا ہے اینی اس سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اس کو سمالتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے گوڈ کی نظر میں وہ بلکل بھی غلط نہیں ہیں اور وہ اسے ابھی بھی چاہتے ہیں اور ڈیبل اسے سکسیسفل ہوتا دیکھ کر چڑھ جاتا ہے اور اب ان کے آس پاس کی چیزوں سے ان پر اٹیک کرتا ہے لیکن اب تک وہ خود کے بارے میں غلط سوچنا چھوڑ دیتی ہے اور ٹھیک ہو جاتی ہے جس سے وہ دونوں بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں ایز انہوں نے ایک پہلی جان تو بچا لی تھی اور ڈانٹے کی بہن یہاں پر ان کی کافی شکر گزار ہوتی ہے اب وہ دونوں باہر بیٹھ کر بات کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر اینی اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ اس کی ماں کی ڈیت کے بعد وہ اکیلی ہو گئی تھی اور پھر اسے فوسٹر ہوم نے ایڈاپٹ کر لیا تھا لیکن پندرہ سال کی عمر میں آتے آتے اس کو نشے کی لط لگ گئی تھی اور وہ غلط راستے پر نکل پڑی جس دوران کسی نے اس کا ایسالٹ کیا یا پھر کیا ہوا اس کو یاد نہیں جس کے بعد میں وہ پریگنٹ ہو گئی تھی جس سے اس کی لائف میں کافی مشکلیں آئی تھی اور اس فوسٹر فیملی نے اسے گھر سے نکال دیا تھا اب اس کو سہارا دیا تھا ننس نے اور پھر اس نے ایک بچی کو جنم دیا جسے وہ پالا نہیں چاہتی تھی اور اس نے ٹوٹے دل اور بھرے مند سے اپنی بچی کو چھوڑ دیا جسے انہی ننس نے گود لے لیا تھا اور تب اس نے فیصلہ لیا کہ وہ بھی ان کی طرح ہی ایک نن بنے گی اور گوڑ ہیومنس اور ہیومینٹی کی سیوہ کرے گی ساتھ ہی ساتھ اپنی بچی کو چھوڑتے ٹائم اس نے اس کے پاس بھی ایک کروسیفکسی چھوڑا تھا جو کہ وہ بچپن سے اپنے ساتھ رکھا کرتی تھی اور وہ تب سے ہی پریئرز کر رہی ہے کہ کبھی گوڑ اسے ماف کر دیں اس کی گلتیوں کے لیے جس پر ڈانٹے بولتا ہے کہ گوڑ اسے ماف کر چکے ہیں کیونکہ اس کے اندر اسے لائٹ دکھائی دیتی ہے گوڑ کی اب اینی اپنے روم میں تھی کہ تب ہی اسے اپنی مدر کے وزنز آنے لگتے ہیں اور اس کی آنکھ سے کچھ چیز بھی باہر آتی ہے جس سے وہ تھوڑی پریشان ہو جاتی ہے اور ہم اس کی مدر کی سبیرٹ کو اس کے پاس کھڑا ہوا دیکھ پاتے ہیں اب اگلے سین میں اسے ہیڈ نن بلانے آتی ہے اور وہ اسے مونس اگنور کے پاس میں لے کر جاتی ہے جہاں پر ڈانٹے بھی بیٹھا ہوا تھا اور اینی کو اور ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈانٹے کی بہن ماری جا چکی ہے جی ہاں اس نے بھی وہی کر لیا تھا جس شبد کا میں استعمال نہیں کر سکتا خیر سبھی لوگ ان دونوں پر ایکزورسزم کرنے کے لئے گصہ ہو رہے تھے اور اینی کو اس کی موت کے بارے میں سن کر بہت دکھ ہوتا ہے اور وہ خود ہی سزا ایکسپٹ کر لیتی ہے اور کونونڈ جانے کے لئے بولتی ہے ایسوس نے گلتی بہت بڑی کری تھی اب وہ کونونڈ کے اندر آ گئی تھی اور ڈاکٹر پیٹرس اس سے ملنے آتی ہیں اس کو چیئر اپ کرتی ہیں کہ کبھی کبھی وہ بھی لوگوں کو بچانی کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں بچا پاتی اور اینی ایک نئی رہا پر ہے تو وہ اپنے فیلیر سے نہ ڈرے ساتھی ساتھ وہ اسے یہ بھی بتاتی ہے کہ نیٹلی نے سارے اوبزرویشن کلیر کر لیا ہے اور وہ اگلے دن اپنی مذر کے ساتھ گھر چلی جائے گی جسے سن کر اینی بہت خوش ہوتی ہے پھر اگلے سین میں اس سے ملنے ڈانٹے آتا ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ نیٹلی کو گھر لے جایا جانا تھا لیکن اس کے پزیشن نے اس کو اوورٹیک کر لیا اور اس نے تین لوگوں کو جان سے مار دیا جس کے اندر پریسٹ اور نن تھے اب ڈانٹے اینی کو ایک کروسیفکس دیتا ہے جو کی پزیشن ہوئی نیٹلی نے اسے دینے کے لیے دیا تھا اور اب اینی اس کروسیفکس کو دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ نیٹلی اصل میں اس کی ہی بیٹی ہے اور اب ہم کو جواب مل گیا ہے کہ ڈیویل کو اس بچی میں کوئی گلٹے نہیں ملا تھا بلکہ وہ تو اس کے سہارے اینی تک پہنچنا چاہتا تھا اور اسے نیٹلی کے نام سے توڑنا چاہتا تھا اب وہ ڈانٹے کے ساتھ نیٹلی کو بچانے نکل پڑتی ہے کیونکہ وہ کسی بھی قیمت پر اس کو کچھ نہیں ہونے دے سکتی تھی اب نیٹلی کو ایک سیکرٹ چمبر کے اندر لے جایا جاتا ہے جہاں پر اس کا ایکزورسزم چل رہا تھا اور اس جگہ پر 1835 کے ٹائم سے ہی وچ گرافٹ اور ایکزورسزم کیے جاتے تھے اب وہاں پر ریمنڈ کے ساتھ کچھ پریسٹ ہوتے ہیں اور ان کے رائٹس کا نیٹلی پر کوئی بھی اثر نہیں پڑ رہا تھا تب ہی وہاں پر اینی آ جاتی ہے اور ڈیول کا پلان سکسسفل ہو گیا تھا اور وہ پہلے تو ان پریسٹ کو اپنی پاور سے دور فک کر جان سے مار دیتا ہے اب اینی اس کے پاس جاتی ہے اور نیٹلی سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن ڈیول ہی اس سے بات کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو کیوں چھوڑ دیا تھا اور یہ بات وہ سب کو بتائے اور یہاں پر ہم کو بتا چلتا ہے کہ اینی کی مدر نے خود کو اس لیے مارا تھا تاکہ ڈیول اس تک نہ پہنچ پائے اور اس نے اصل میں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے سیکریفائز دیا تھا کیونکہ یہاں پر اینی خاص ہوتی ہے اور اس لیے ہی اینی نے بھی نیٹلی کو اس لیے ہی چھوڑا تاکہ وہ سیف رہ پائے کیونکہ وہ جانتی تھی کہ یہ آواز یعنی کہ ڈیول ان کے پورے کھاندان کا پیچھا کرے گی لیکن ڈیول اس کے پیچھے پڑا ہی رہا اور ایونچولی وہ اپنے پریے کے سامنے تھا اب اینی اپنی ماں کی طرح ہی اپنی بیٹی کو بچانا چاہتی تھی اور وہ ڈیول کو اپنے اندر آنے کے لیے انویڈیشن دے دیتی ہے اور ڈیول اس کے اندر جا کر اس کو پزس کر لیتا ہے اب ڈانٹے نیٹلی کو بچانے کے لیے اسے یہاں سے لے کر بھاگنے لگتا ہے لیکن ڈورس یہاں پر خود پہ خود لوک ہو جاتے ہیں تو وہ اس کو چھوٹی سی جگہ سے باہر نکال کر چھپنے کے لیے بولتا ہے اب پزس ہوئی اینی اس کو بھی مارنے آ رہی ہوتی ہے اور ڈانٹے اس کو روکتا ہے لیکن وہ پہلے ہی باہر آ گئی تھی اور نیٹلی کو پکڑ کر اسے ایک پول میں ڈبانے لگتی ہے جو کی اصل میں اس وقت کا بیپٹیزم پول تھا اور وہ اسے وہاں پر ڈبا کر جان سے مارنے لگتی ہے اب اینی تو پوری طرح سے پزس ہو چکی تھی اور ڈانٹے اندر بند تھا تو نیٹلی کو یہاں پر بچانے آئے گا کون تو یہاں پر اسے بچانے آتی ہے ایک آواز جو کی اس کی گرینڈ ماں کی تھی یعنی کی اینی کی ماں کی جو کی ہمیشہ سے ہی اس کے پاس تھی اور یہ ہم نے دیکھا بھی تھا کہ اس کی ماں کی سپیرٹ اس کے آس پاس تھی جو کی اس کو ہمیشہ پروٹیکٹ کیا کرتی تھی اور اب اینی تھوڑی تھوڑی پوزیشن سے جاگنے لگتی ہے اور اسے اپنی فیملی کے اپنے مدر کے اچھے مومنٹس یادانے لگتے ہیں جنہوں نے اسے بچانے کے لیے اپنی جان دی تھی اور اب ان سے ہمت لے کر اینی ڈیول سے لڑنے لگتی ہے ڈیول اس کی باڈی پر لگ بھگ پورا کنٹرول لے چکا تھا لیکن اینی اسے لڑنے کی پوری کوشش کر رہی تھی اور اب وہ فائنلی خود کے فور ہیڈ پر وہی نیٹلی کا کروسیفکس لگانے لگتی ہے اور اس ہولی وارٹر کے پول میں جمپ کر دیتی ہے اور اس طرح سے وہ بیپٹائز ہو گئی تھی تو ڈیول اس کے اندر سے نکل جاتا ہے اب اگلی سین میں اینی ہاسپٹل کے اندر تھی اور نیٹلی اس کے پاس میں آتی ہے جسے اس نے سچ نہیں بتایا تھا کہ وہ اس کی ماں ہیں تاکہ وہ ہمیشہ خوش رہ پائے اور نیٹلی اس کو تھینکیو بول کر چری جاتی ہے کھر اگلے سین میں اینی مونز اگنور کے پاس میں تھی اور یہاں پر اس نے جن لوگ کی جان بچائی اور کیسے اس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے ڈیول کو ہرایا تھا اس سے سبھی لوگ امپریسڈ ہو گئے تھے اور مونز اگنور اس کو یہ بتاتے ہیں کہ اسے ویٹیکن بھیجا جا رہا ہے جہاں پر وہ ایکزورسزم کو اچھے سے سیکھے گی اور پہلی فیمیل ایکزورسز بنے گی ان سیون سینچریز میں جس سے کی اور سب لوگ بہت زیادہ خوش تھے اب وہ ویٹیکن کے لیے راوانہ ہو جاتی ہے اور فادر کوئن اس سے بات کرتے ہیں جو کہ اس کے لیے بہت خوش تھے اور اسے ایک ٹپ دیتے ہیں کہ اب اسے بہت الیٹ رہنا ہوگا کیونکہ اگر وہ ڈیول کو جان چکی ہے تو اب ڈیول بھی اس کو جانتا ہے اور وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا اور یہ ٹپ لے کر اینی ائرپورٹ کے لیے نکل جاتی ہے لیکن ٹرافک کے اندر اس کی کیب رکتی ہے اور اسے ایک پزیسڈ ہوئی لیڈی دکھائی دیتی ہے ساتھ ہی ساتھ اس کا کیب ڈرائیور بھی پزیسڈ ہو گیا تھا اور اصل میں یہ سب ہیل کے سولجرز ہوتے ہیں جنہیں ڈیول نے بھیجا تھا اور اینی بھی اپنا ہولی کروس لے کر تیار ہو جاتی ہے اور تب ہی اس کے اوپر پزیس ہوئے ہیومنز اٹیک کر دیتے ہیں اور ایک حیال سے یہاں پر یہ پری دعا والا پری نہیں ہے بلکہ یہ پری وہ ہے جو کی شکار والا ہوتا ہے اور یہاں پر جو ڈیول کی پری تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ اینی اس کی ماں اور اس کی بیٹی ہوتی ہے کیونکہ یہ ساری کی ساری گوڈ کی بھیجی ہوئی سولجرز تھیں یعنی کی اینی واز آلویز منٹو بی ان ایکزورسٹ اور یہ چیز مجھے پرسنلی کافی کول لگی ہے کیونکہ ہمیشہ ہم نے یہاں پر میل ایکزورسٹ کو دیکھا ہے لیکن پہلی فیمیل ایکزورسٹ مطلب کی بہت ہی بڑیہ ہے اور یہ جو کانسپٹ ہے نا یہاں پر تھوڑا تھوڑا مجھے ایکزورسٹ سیریز سے ملتا جلتا لگتا ہے تو اگر آپ نے بائی چانس ایکزورسٹ سیریز کو نہیں دیکھا ہے تو جا کر ضرور دیکھنا آپ کو بہت مزا آئے گا ان ویڈیوز کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن کے اندر اور پنڈ کومنٹ میں مل جائے گا اب باقی یہاں پر ڈھیڑ ساری تھیوریز وغیرہ بتانے کے لئے تو نہیں ہے بیسیکلی یہاں پر ڈیول دھرتی کے اوپر رول کرنا چاہتا ہے ڈیمنز بھی یہاں پر کافی سارے آ چکے ہیں اور یہاں پر وہ گوڑ کے جو سولجرز ہیں یعنی کہ گوڑ کے بھیجے ہوئے ہیومنز ہیں ان کے پیچھے پڑا ہوا ہے بیسیکلی وہ ان کو پزس کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیچے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تب کے لیے